اللہ تعالیٰ کا یہ جہتا ہے اللہ تعالیٰ کا عبادہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچن لہائے گا شرک و غرب شمال و غلوب کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو اسلام کے عدود سے خالی ہوگی جو اللہ کی توہید سے خالی ہوگی جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہو دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین دنیا کے ہر کچھے گھر میں ہر بکتے گھر میں ناخی ہوگا جہاں تک سورت کی روشنی ہے وہاں تک اسلام آئے گا خواہ کوئی عزت کے ساتھ میں بول کرے گا یا زندگ کے ساتھ میں بول کرے گا اسلام ہر گھر میں داخل ہو گئے تو میرے بھلکوں بھائیوں پہلی بات جس کا ہمیں یقیت کرنا ہے کہ اسلام کی پتہ ہوئی مسلمہ کوئی پتہ ہوئی یہ بات اللہ کے نبی کی ہے یہ بات قرآن کی ہے اس قسمت کا پہلا لفتہ نجات پا گیا دنیا کی بے رحمتی کی برا سے دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی آخر تھی اور یقین کی برا سے چوپا سن دیتے ہیں ان کو اس بات دیں یقین ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابوں پہ یقین تھا قرآن کی آیتوں پہ یقین تھا میرے مسلمان بھائیوں تشریف کے ساتھیوں آج ہمارا بجیتی بستا یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے ہمارا توقع کمزور ہے ہمارا قرآن کی آیتوں پہ اعتماد کتا نہیں ہے آج بھی مسلمان صحیح مانے میں اسلام کے نمائنے بن جائیں اللہ تعالی کی مدد بھی وہی ہے اللہ تعالی کی قیسنے بھی وہی ہیں اللہ کے پشنے بھی وہی ہیں اللہ کی قوت و طاقت کی بریائی عصبت اقصد رہی ہے مسلمان تو خمد ہو نہیں ہے عرصہ صرف رہی ہے ہم بگل گئے ہیں ہمارا قرآن کمزور ہوا ہے ہمارا عمل کمزور ہوا ہے ہمارا ایمان کمزور ہوا ہے آج کچھنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دردہ نے قرآن مجید پہ کہا ہے کہ اللہ کا دین آئے گا اللہ تعالی کی امور اللہ تعالی ان کا قرآن کی خواہش ہے ان کی یہ تمنہ ہے کہ روپوں کے ساتھ اللہ کے روپ کو ختم کر دے اللہ تعالی کی بنوری مگر اللہ تعالی کو پڑا کرے گا اللہ تعالی کابرون چاہے کابروں کو نہ پسند ہو نہ نوار ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی تک کے دین کو پڑا کرے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کے اپنے رسول کو سب سے دین کے ساتھ حق کے ساتھ کو بھروز کیا ہے دین دہرہ رقید کلی تاکہ تمام دینوں تو پر اسلات لوگانے بڑھ گئے ملوقریہ المشرفون چاہے مشرفوں کو نہ پسند ہو ملوقریہ نبی کا دین اللہ میں غالب آکے نہیں میرے بھائیوں آج اس یقین کی ضرورت ہے اور اس یقین کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے جن لوگوں نے دنیا میں اسلام کا کام کیا ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس آخر تھی آج میں بھی آپ بھی ہم سارے دنیا کی خلاش میں نکلے ہیں ہم نے اتنے جن کا ہم جن کا فکر جن کا ہم جن کی نظر آخر پر ہو جنت پر ہو جنت پر ہو کہتا ہے دنیا کچھ نہیں یہ دنیا کیا ہے کہ یہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کا جنت میں پرچانہ دیا ہوگا اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہوگا اس کے جنت میں جانا ہے دنیا اس کی بری تقلیف کے ہوگی بیماریاں، قلبتے، بھوک، تھاکے، بستے بستے تو اللہ طرح اس کو پوچھے کہ بتا دنیا کیسے دبار کیا ہے وہ کہے کہ بری تقلیف میں دبار کیا ہے بری بھوک میں، بری آزمائش میں، بری پریشانیوں میں زندگی بہت اٹھا تھی اللہ طرح فرشتے سے کہیں گے اسے جنت میں ڈالنا نا، اسے صرف جنت دکھا کے لے کیا ہو صرف ایک لمحے کے لئے جنت دکھا کے لے کیا ہو اس کو اوپر سے جنت دکھا کے لے کیا ہو جب وہ جنت دیکھے آئے گا، اللہ طرح کچھے کہ بتا کیسے زندگی بڑا رہی ہے، وہ کہے گا، میں نے زندگی میں بری غم میں دیکھا کہ جنت میں ایک جھلک دنیا کے سارے بہت پریشانی کو بھور کرتے ہیں صرف ایک جھلک جنتر کی اور دوسرا آتی ہوگا دنیا میں اس کے پاس پیسے ہیں سہورتیں، کھانے، چیزیں، ہر نیمت اس کے پاس، ہر چیز اس کے پاس اس کا پیسپا ہوگا، اس کو جھلکے پیسے ہیں اللہ نے اس سے پوچھے کہ دنیا کس طرح کیا ہے وہ وہ کہے کرتا تھا نا کوئی چیز میں نے دنیا میں ایسی تھی، جو چاہتے ہیں وہ مجھے بھیلینا، ہر چیز میں نے پاس تھی کبھی کوئی غم نہیں آیا، کشی ہے کشی ہے کشی ہے اللہ نے پرشتے کو کہیں گے، اس کو جھلک کا خوطہ دینا جھلکوں میں ڈالنا، بس ایسے ڈال کے نکال لینا، ایک خوطہ دینا صرف وہ جھلک کا خوطہ اس کو دیا جائے گا، واپس آئے گا اللہ اگر آپ کو چھلکا دنیا کیسے ہزاری تھی، وہ کہے گا، میں نے کھوشی نہیں دیکھی جھلک کا ایک لبا دنیا کی ساری مجھے بھی اور جھلک کا ایک لبا دنیا کے سارے غموں کو بلا دے گا، اصل زدگی وہی ہے اصل زدگی وہی ہے، یہ دنیا کو دھوکے کا سامان ہے اور مرحیات دنیا اللہ بطاور غرور یہ دنیا کی زدگی تو دھوکے کا سامان ہے میرے بزن کو بھائیوں نوجوانوں، آج ہم اس دنیا کے چکر میں پڑھ کریں ہر آدمی کا ایک ہی بزنہ ہے، ہر آدمی کا ایک ہی بزنہ ہے روٹی، بھوک، میرے بستے آرے ہو جائے پہ زیادہ مچائے میرے تبیر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے اللہ کے قسم کجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ تم بھوک سے دھوکیں آج ہمارے کو دھوک کا بزنہ ہے؟ بھوک، ماشی جسدہ گایشت شریف ہو جائے گے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ نے قرآن نوازید پہ کہہ رہا ہے گایشت شریف منے سے شریعت شریف منے سے مستحال بھی اللہ نے پی�ر یہ کہلے کار پنJe俊سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی قسم、 مجھے اس بات کا غم نہیں ہے بَاللَّهُمَا فَقْرَ عَمْتَخْشَ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی قصر میں اس بات کا غم نہیں ہے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم پہ پخر آئے گا میں تو اس بات پہڑتا ہوں کہ دنیا تم پہ پھراک کرتی جائے گی دنیا تم پہ وسیع جاتی جائے گی دنیا تم پہ پھول بھی جائے گی جس طرح تم سے پیٹھنے لوگوں پہ دنیا کھول نہیں گئے اور تم اس دنیا کی طرح راغیب ہو جاؤں گے جس طرح تم سے پہلے لوگ اس پہ راغیب ہوئے اور یہ دنیا کی میں ہلاک کرتے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ اس دنیا نے ہلاک کیا میرے بزرگو بھائیو ہم دنیا کی چیزوں کو آج نیمہ میں بنا رہے گے ہلاک میں بنا رہے گے فرمائے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اُن فِي الدنیا کا انہ کا غریب او عادر السبیل دنیا میں اس طرح رہے جس طرح مسافر رہتے ہیں جس طرح پردیس ہی رہتے ہیں یہاں لنبے چورے گھر نہ بنانا گھر میری جندت میں ہے تمہاری ساری دنیا سے دست ازاں پڑا آخری محل ہے سب سے چوٹا دنیا سے دست ازاں پڑا دودھ دقوے میں نہیں ملے گا دودھ کلوں میں نہیں ملے گا دودھ بارکی میں دیکھتی میں نہیں ملے گا دودھ دہت میں ملے گا شراب نشے والی خرافی والی جرم والی انہیں ہرام والی نہیں ہوگی انہیں شراب ہوگی جو تاہر تاکیس کا تاکیس ہے تو پیئے گے آخر محل کی بچے جیتی خطاب و بس آخر محل کی بچے جیتی امبر وہ صدقی ہے اس کے جندت کے بحل ہیں سونے کے تخت ہیں ریشت کے تکیے لگے ہیں اور بھور و فلمان بھر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کسی انسان اور کسی جنر کو چھوہا کر رہی ہے کسی جنر کو بیکہ کر رہی ہے اور یہ تیرے لیے ہیں مگر تو دنیا میں نہ فرما نہیں سی دک جا تو دنیا میں میرا ہو جا یہ دنیا میں تمہیں ملے گی اور آخر میں تمہیں ملے گی اس دنیا کی فضا بھی کس کا مقدر ہے مسلمان میں مگر مسلمان کو اس کو لالت سے نہ رو جب کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں گے یہ دنیا پیچھے ہو کے ہمارے آئے گی ہمارے پاس خود پہنچ جائے گی جب ہم بھلا جی فرما مرداری کریں گے اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ فرما نہیں کی ہم نے اللہ تعالیٰ بات نہ مانی یہ دنیا ہمیں ضلیل کروانے کیوں کروانے کیوں کروانے کی فرمایے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیثت فرسی ہے اے بھنے تو میری عبادت کے لیے فارد ہو جا میرے لیے وقت دکھا آج بچوں کے لیے وقت ہے باپ آمے پھر لیے وقت ہے دوستوں کے لیے تو بہت وقت ہے بی بی کے لیے تو در رات ہے دکانوں کے لیے تو بہت وقت ہے ملاسوسوں کے لیے کاروباروں کے لیے کالیج کے لیے یونورسٹی کے لیے بہت وقت ہے اگر آج کسی کے پاس وقتی تو کس کے لیے نہیں اللہ کے لیے آج اللہ کے لیے sın چوبیس جہتے ہیں میں ایک تکھتہ نماز پڑھے پانچ نوازوں کا وقت جوا کرے تو ایک کھٹا بڑتا ہے لگر مسلمانوں جس نے زندگی دی کیا اس کے لئے کھٹا ہے بازار بھرے بھرے گاہو بھرے بھرے شہر بھرے بھرے وقت خالی ہے تو کونسی جگہ سکولوں میں داخلے کی جگہ نہیں ہے ہسپرادوں میں مریض گٹانے کی جگہ نہیں ہے بازاروں میں گھنرے کی جگہ نہیں ہے مسجدیں بڑی بڑی اور ایک سف کے نمازی یہ تو ماشاءاللہ کتنی بھائیوں نے محنت کی تو یہ حال بھرا آج کی اتنے نمازیوں کسی دے جہاں آپ نے نماز پڑی وہاں گوجب کے نمازی کتنے ہوں گے کسی میں ڈیر سفت کسی میں ڈیر سفت عذاب اور لوگ سورے ہوتے ہیں اور دس بزدے دواس پڑھتے ہیں ایک ہزار میں شاید دس بزدے ہو جو بڑی میں آتے ہوں نو سو زندے بڑی بڑی میں کیا پھر سوستے رہتے ہیں میں نے کہا یہ نہ کارکر سوٹے رہتے ہیں یہ کارکر ہمارا رسیب سوٹا ہے ہمارا رسیب سوٹا ہے ہر دن سوٹے ہمارا رسیب سوٹا ہے وہ اٹھنے والے تحجر پہ اٹھتے ہیں کہ تحجر میں اٹھنے والے تحجر میں نہیں اٹھتے ہیں اس سے پہلے تحجر میں اٹھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے آسمان کہایا ہے اس دنیا کے آسمان کہایا ہے اور وہ رب کہہ رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں کوئی استثمار کرنے والا کوئی توبہ کرنے والا کوئی مانگنے والا میں اس کو مانگ کروں اللہ تعالی آواز دے رہے ہوتے ہیں اور دنیا میں ابھی اعلان ہو جائے کہ تشمیر کے صدر صاحب آرہے پرارڈ دینے کے جس اس کو پرارڈ نہیں ملا کرتی جس جس کے پاس کاری میں اس کو کاری مل جائے گی جیل میں جائے وزیر آدم اور اعلان کرے اس کس کہتے ہیں مافی مانگی ہے اب اس کس ماہ کو وارٹل کرتے ہیں ماف کرتے ہیں وہ کتنے کہتی ہیں جو پیشتی ہوں گے اور کتنے بغیر گاڑیوں والے ہیں وہ جن کے پاس گاڑیاں وہ بھی کہیں کہ مستی بھی جائے گی اعلان ہو رہے لے لو اور یہ تو انسان اعلان کرتے ہیں تو ان پھاکے چلے جاتے ہیں گاڑی ایک ملنی ہوتی چھوے میں اور کھر کتے لوگیں ہوتے ہیں فرچیاں ڈال دیں خیر میری بھی اس طرح پرائز مارڈ میرا دے کرانا ہے اللہ کہتا ہے ہرام کاموں سے فرچ تو یہ گرنٹی سے کھرنٹا ہے میرے پاس کا حجد میں آیا کر جو تُو نے مانگ رہے ایک بھی اٹا کر اعلان کرتے ہیں اللہ اللہ کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو اٹا کروں تو کوئی ہے جو قعبہ کرے پر میں اس کو باپ دوں لگر ہم جاگے ہوتے ہیں تو سوڑے ہیں جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قبائل دیکھتے ہیں یوٹیو گوگل انٹرگیٹ فلانا فلانا مسلمانو آؤ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں والد ہو جائے گی اور یہ وہی چاہتے ہیں تو گلمے کے سفر کا آغاز نہاں سے کریں شریعہ کے لابو پھونے کا فیضہ اسلام آباد سے نہ کریں اپنے بدن سے کریں اپنے گھر سے کریں اگر میرے دھر میں اسلام آگیا آپ کے بھروں میں اسلام آگیا پاکستان کے بھائیس لوگوں کے دھروں میں اسلام آگیا تو بلک سارا کیا ہو جائے گا سب اسے مطلب اپنے گا کیا کہ مستجوں میں آنے سے منا عبورت کر دیں کہ نماز نہ کروں گا پسیو خوبر سے نام نہیں لے گیا کیلئی پوٹی کرتے ہیں خوبر اسلام نہیں لے گیا مزر کیا حل عبورت اسلام سے منا بھی کرتی ہے اگر ہم مستج میں نماز نہیں پھڑے کس کی نماز نہیں ہٹھنا اور نماز پڑھنا تو در کنار ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے دیا انگریزی شور سے سکھاتے ہیں فیزتز بنیز شور سے پھڑھتے ہیں تو مستج میں پڑھنے کیلئے پیسے دیتے ہیں پڑھائیں یہ تاریم ہماری ضرورت ہے اگر اس سے بڑی ضرورت ہماری آخرت ہے ہمارے بچوں کو صرف خاتے نہ آچیں ہمارے بچوں کو صرف خاتے نہیں ہمارے بچوں کو طاہبًا کی ہو اور بیٹا باپ کے جنادے میں کھڑا ہو اور اسے اللہ مغفر لی حینا و مجدنا و شاہیدنا و غائبنا بیٹا باپ کی دور میں کھڑا ہو اور وہ نہ کہہ سکے اللہ مصفیت میں کور سابق وہ یہ کہہ ہی نہ سکے اللہ مجات قبرہ ہم روزنم میں بھی آگے جنہ اس کو یہ کہہ رہا لاتا ہو اور باپ مرے کو باپ کی جندت کی ذکر زیادہ ہے کہ وہ جندت میں چلا جائے وہ جھنم سے بچ جائے اس کی قبر جندت کا باپ بچ جائے یہ ذکر زیادہ ہے کہ باپ کا چھوڑوں کو باپ میری بلاسپ بن جائے بچے کو زیادہ بچیا بلاسپ بچیا یہ اگلا کنٹ والا ہے بھر کس کو ملنا ہے کہ بھری بکان کس کو ملنی ہے اولادوں کو پیشت کی اہلتی ہے اولادوں کو نیتی کہتے ہیں مسجد خالق کرنی ہے اور سلسانو میں آپ سے جو دارش کرنے کے لیے آیا ہوں بہت مریم ہے اسلام آئے گا انشاءاللہ دور نہیں ہے دور نہیں ہے میرے بلے میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے شخص مجھے دکھائے گے غرب مجھے دکھائے گے شمال جہور سارا میں نے دیکھا اور اس سارے کے رمیان مجھے اسلام دکھایا گیا اسلام تو آئے گا نہ عیسائی دنیا میں رہیں گے نہ یہود کی دنیا میں بچیں گے سلسل اسلام ہوگا یہ حدیثوں میں لکھا ہے اس کی دیگر کا وقت نہیں میں آپ کو کھوں مگر صرف یقین لنے کی اسلام آنا ہے اور نیم بات یہ ہے کہ اسلام لانے میں بیڑا مجھے دا ہے ایک آدمی نے بہت غروبات کیا کرونا میں کھائی ہے دوسرے میں دستے دنیا میں پیسے کھائیں پہلے والے کیا تھا تو نہیں کیا فائدہ اگر تمہارا اسی نے کوئی حصہ ہے تو کھر تمہیں فائدہ ہے اگر اسی نے کھائی تو اسی کی کھائی ہے جو دنیا میں اسلام لے آئیں گے ان کو تو کھائی مل جائے گی پر جنوں نے کام نہ کیا ان کا دوئی حصہ ہی ہے ان کا دوئی حصہ ہی ہے مادل کے ساتھ ایک مثال لیتا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سیدنا ابو ببیر صدیق کا دور عمر فاروق کا دور عثمان دنی کا دور علی المتزا کا دور دلہ اور زبیر کا دور سعابر صحیح کا دور عبدالحرمان بن عوض کا دور یہ سب کے دور ایمی عبو عیوب و ساری کا دور ان سب حجیفہ بن یمان ان سب لوگوں کے دور ایک ہی ہے اور ابو جہل کا دور بھی اور مدینے کے منافعین کا دور عبداللہ بیرہ بیرہ کا دور اور یہوٹیوں کا دور ایک ہی ہے ایک ہی دور میں جبرانیلِ علیہ آئے ایک ہی دور میں قرآن تھا ایک ہی دور میں محمد بسطور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے 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 کام کیا جنہوں نے کام کیا وہ صحابی بڑھ گئے جنہوں نے مخالفت کی وہ جہل نبی بھائی ہے دور ایک تھا سکار سچانی ماندہ اور ہمشہ سے آکے بلان سیدنا بھگئے بھگئے اور روم سے سہیب آگئے رضی اللہ قرآنو سلمان کا سا ہے ایران زندگی سے نجاشی ہمشہ میں بیٹھ کے مسلمان ہو گیا اور جن کو توفیق نہیں ملی جن کی دیواریں ملتا کے ساتھ کی وہ رہے گئے رشتے کام نہیں آتے علاقے کام نہیں آتے کوئی نصف حصل کام نہیں آتا کام تو عمل آتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی مجلدی نماز جواب کا کس کے ساتھ رہتا ہے پچھے جمعے سے لے کے آج کی جمعے میں اتنی نمازیں گلری آٹھ واقع ہیں آج ہمارا جمعے کا کتنے لوگ ہیں تو کہتے ہیں میری پیٹریس نمازوں نے سیدے اے بھگئے کیا ہوتے کی بات کرتے کیا سال کی بات کرتے میری زندگی کا حساب کرو میری زندگی میں نماز کی چھوٹی تھی میں نے دوکان کی چھوٹی کی ہے میں نے نوکری پی چھوٹی کی ہے میں نے سکول پی چھوٹی کی ہے میں نے کلاہ کہوں نے وہ کا مگر زندگی میں کبھی نماز کی چھوٹی کی مانگورے کسی حصیل میں جائے دیکھتا رہا ہے کچھ لوگ ایک ہی دفعہ بستیت میں آگئے ہیں کچھ لوگ ایک ہی دفعہ بستیت میں آگئے ہیں مگر مارک کی مہیتہ دینہ سیدے زندگی میں آگئے ہیں ایک ہی دفعہ نواز ہوگی کی زندگی میں وہ فرض نواز کی جنارے کی نواز کی تھی ایسی کلیم نواز پر دیکھے میں یہ بھی کری آیا جس کا جانتے ہیں کچھ اور زندگی میں ایک ہی دفعہ پردہ کرتے ہیں کس کس دن زندگی میں ایک دن پردہ کرتے ہیں منہ زندگی بھی برد رشتے لاروں میں بے برد رشتے لاروں میں بے برد کیوں سکیوں پردوں میں بے برد رشتے لاروں میں بے برد ایک دن پردا کرتے ہیں وہ کونسا دینا؟ زندگی کو سکرم ب Harpa اس نے کہا 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 وہ چاہولتا یہ کو پردادا کرتا ہے غیر بیرم کو پچھے کرتے ہیں بھی ہر کو بگو کہا کہاں کہ وہ قبر میں گتو کرتے ہیں وہ گھر بیرم کو پردک جیسی تھی کرتے ہیں جس نے وہ قبر میں رہے ہوگی زندگی میں قائد نہیں ہوگا زندگی میں سارے اس کے فائدہ نکھے ہیں زندگی میں سارے اس کے ساچا جی ہوتے ہیں زندگی میں اس سے سارے ہی قصد ہوتے ہیں آج حیراند ہوتا ہے باہر مالے جرح پیچھے ہو جاؤ اس کے خائف کو آگے آنے لوگ اس کے خامت کو بلاؤ اس کے بیٹے کو بلاؤ اس کو زب اٹھتے ہیں میں کوئی گفتی نہیں نہیں ہے صرف اتنی بات پوچھتا ہوں جن کا فردالہ کو ان کی زندگی میں فائدہ نکھے گیا موت کا فائدہ دیں جیت کی نمازوں کو سپنی دے فائدہ میں نہیں سکیں مرد کے بعد کسی کی نماز کو فائدہ دیں گی اللہ تعالی بخشتے والا ہے ہمیں کوئی سے نمازتا نہیں نکرشن کوشتے والا ہے کہ بات دیں گے کیسے نماز ہے سکتا ہے ہم اس کا استرکتے ہیں مدیمہ بھولتا دیں گے آجتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں ہمیں تو جب ہمارا گیانا بنے ایک چکی اور بھی ہے کیسے لوگوں کو کوئی آگ بھی آتا ہمارے استاد کے پاس کہتا کہ مارے استاد اتنے قرآن ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے کوئی کہتا کہ میں نے تین مارے سکھی کے یاد کیے ہیں پانچ پارے منزل کے پڑے ہیں سمجھ پڑا وہ کہتا ہے آٹھ ابلا 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 تو مارے استاد کے مرے پاس آج اٹھانا قرآن ہیں کوئی تک ہائے سکھی دے رہے ہیں پران پڑھتے پہتے ہم پڑھتے تھے ہم پڑھتے تھے گرے ہمارے پیچھتے مارک پرائی ہماری ہوں کی سکھی درمی ہم دے تھے اور پران کسی کو پھلی جاتے ہم پڑھتے ہم پڑھتے ہم پڑھتے ہم پڑھتے ایک سو پڑھتے میں آج تک سوٹوں پڑھے ہم نے اور لے ہوئی اور گیا میں کیا ہوسکتے ہم پڑھتے اور جس کے خود قرآن نہیں پڑھے کسی کے پڑھے اس کو تھا پڑھتے جس کے زندگی میں خود قرآن نہیں پڑھا ہم لوگوں سے لوگوں سے لوگوں سے پڑھتے ہیں سال میں پڑھتے ہیں جس کے پ fonctionText پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے پہتے ہیں پڑھتے ہیں مرمزانم نے بہت کام کیا ہے دو کل در طلاف ٹھانے میں قرآن کی داخلہ موڑے کل دیگ رو بس پوچھنا میں بھی تھا میں کہ مجھے ایسے فرمزان مجھے کری نہیں ہوں میرے پاس ملان در عزے تاراوٹ کل یہ قرآن تھیامل کلیٹا چھگڑا کرے گا اے اللہ انہوں نے مجھے کلا دیا تو آج ہی کو کلا دیا کا منخواہ دا زندہ فرنہ جب جو گل پیانا بیاما دیا جنہوں لگا کہ ٹرانس ایسا جسی بیسے عراض کیا وہ میرا اللہ علاقہ دنیا میں میں ان کے کاروبار بھگ لگتے ہیں اب یہ ڈالر اوپر جائے گا اب یہ باؤں چڑ جائے گا اب یہ حکومت کی پولیس میں کو کھا جائیں گی یہ اپنے پھریں گے دوپانے سجا کے یہ یہل بنا کے یہ نیوٹیاں بنا کے کچھ نہیں ہوئیں گے پریشان آئی پڑا دا ہوں گا نیشن انزل کا میں ان کے کاروبار کو مچھوڑ دوں گا اپنے پڑا دوں گا نیشن کو پڑ کر دوں گا نیشن ہوئے اوپر قیامت کی عامات اور ہم ان کو قیامت میں نہیں کرتا تھا یہ ان کے کاروبار بندے دیں اور کہیں گے کہیں گے اے اللہ ہم دنیا میں تم آکھوں والے سے آچھا من دیتے ہوئے تھے اگر آپ دنیا میں تم نے مجھے ملایتا آچھا سے دے دنیا میں تم مجھے یاد نہیں کرتے تھے آج میں تمہیں یاد نہیں کرتا اوہ بھائیو مسرگو آج اللہ کو یاد کریں اللہ علیہ السلام بہتر مظلوم میں فرشتوں میں بندوں کو یاد کرتا ہے کہتا ہے بس کنونی اسکروں کو تو کجھے یاد کرتا کجھے یاد کرتے دنیا کے یاد کرتے ہیں میرا روز ایک ہی ہونا ہوتا ہے جتنا موبائل کی بیلیوں پر توجہ دیتے ہیں کہ اتنی توجہ حضران پر رسکتے ہیں راتوں میں کہتا ہے جی یہاں کیا ہوتا ہے کون حضران پر کہتے ہیں کون السلام نصائد امینا نوم یا آرام نیت سے نماز بہتر ہے نیت سے نماز بہتر ہے موسیق سکار رہے ابھی تو سوزیں کا وقت ہے نہیں میرے بھائیویں چاہنے کا وقت ہے سوئیں گے تو قبر نہیں آرام کو جھتن پر کریں گے یہ دنیا تو بے آرامی کیلے گا نہیں رہا دے گا ایک بات تو بہت سلام پر آپ کو بھی سنایتا ہوں میں تاج کو میکان کرتا ہوں لوگوں سے ملاتان کرتے ہیں پائنس ملیت کی باتیں جماع کی بات کروں کو بتاتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں تو تاجو اچھے بہت معاملہ رہتا ہے تو میں ان سے کہا کرتا تھا ہاں تم لوگوں کو نین نہیں آتی پیسے والے reassangen کو سو نہیں سکتے تم فرم پیشن کی گلیاں کھاتے ہو تم شوگر کی گلیاں کھاتے ہو تم لیر کی بولیاں کھاتے ہو تمہیں رات کو نین نہیں آتی تمہارے پاس بڑے بڑے مہنگیں بستoutine ہیں اگر تمہیں سکور نہیں تمہیں نین نہیں آتی کارمٹیا پھل تکا رات کو دار دنتے ہو تجھے کسیم جلے . ہمیں نین نہیں آتی تو طاوزے کا کہتے لگا کسی بھی کسی بھی ماندار کو نین نہیں آتی کسی بھی دولت کو دین نہیں آتی دولت دنیا کی ہو تب بھی نین نہیں آتی اور دولت دین کی ہو تب بھی نین کی ہو سرمایہ پیشوں کا ہو تب بھی نہیں سوسکتا پر سرمایہ دیکیوں کا ہو تب بھی نہیں سوسکتا اگر جے پہ بھری ہو نین تب بھی نہیں آتی اور اگر دل پہ ایمان بھرا ہو تو نین کہتا ہے نیند تو بیکاروں کو آتی ہے نیند تو فکروں کو آتی ہے نیند تو خالی جیمالوں کو آتی ہے نیند تو فقیر فکروں کو آتی ہے خزانے والے سوپے نہیں ہیں خزانے والے سوپے نہیں ہیں خزانے میں سوپے ہوں تو نیند نہیں آتی خزانے ایمان اور عمل کیوں ہوں اللہ پر آپ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی چاچر دے کہ آپ سو رہے اٹھ جائیں پھر چانچر دینے والے ہوچتا ہے کوئی بڑھنے ہی بڑھنے ہی اٹھو راکھو اللہ قلینا صحیح کھوڑا سا اٹھو کھوڑا سا کھوڑا سا کھوڑا نصفہو آدھا سویا کرو راکھو آدھا سویا کرو راکھو مجھ سے باتیں اتنی باتیں کیونکہ کون سو جاتے تھے امبا جی آشا شکی رکھتا سینے سے اس طرح آواز آتی جس طرح چٹی چٹی جس طرح ہنگیاں اوپلتی جس طرح سلکے میں سے آواز آتی اندر کے غم اور آسوں کی مرسل سلکے سے آواز آتی محصول جاتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے اگلے مشکل زناب آت کر دی ہے آپ اتنی مشکل نہ کریں تو کیا جواب دینے لگے اے آشا آپ کیا اللہ کا شکر غلال بنا نہیں میرے نبی شکر کے لئے محصول جائیں اور امتی کو ہے جس کے لئے دعائیں جائیں امتی کو ہے اللہ کی قصر یا امتی ہے میں اولاد دن کو آج نہ نبی کی فکر نہ نبی کے دین کی فکر نہ نبی کے حلم کی فکر آخری بات کہ کے گئے جس کے لئے محصول جائیں اور محصول جائیں لوگوں نماز لوگوں نماز لوگوں نماز اور جو غور اور غلام تمہارے پاس ہیں آخری جملہ سدوت کو یہ پہنے اور آخری اول بتا کے گئے آخری اول بسواب کر کے گئے آخری اول محصول جائیں چلانے ہی آتا تھا اُٹھانے ہی جاتا تھا کھرے نہیں ہوا جاتا تھا خشی کے دورے پٹھتے تھے پانی پیادے میں ہاڑ ڈالتے پھر پانی میں ہاڑ ڈالتے پھر چہرے کے اوپر آٹھ دلتے کبھی ہوش رہتے کبھی خشی آتے کبھی خشی آتے کبھی خشی آتے پر کہتے تھے موک بری شدید ہے موک بری سخت ہے یہ منظر تھا یہ منظر تھا فضل بن عباس کے کندے کو اپن ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ فضل بن عباس کے کندے کے اوپن ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے کندے کے اوپن ہاتھ ہے اور قدر بھی اُسطار وہ جل رہے ہیں اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہیں اور کچی زمین کے اوپن ایک لکیل بڑھ رہی ہے پاؤں کے انگوٹھے کی پاؤں نہیں ملتا پاؤں گھسٹ میں جارے اور دو بندوں کے کندے کے اوپن کھینچنے اور کہاں دیکھ جانے مسجد میں مسجد مسجد جب بھوش آتا تو پڑھتا ہٹاتے اور ایک ہی سوال کرتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی پھر غشی کا دورہ پڑھتا پھر پڑھتا ہٹاتے پھر پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ایک ہی غفتہ نماز کا ایک ہی غفتہ کہ میرے امتی دیل کیوں پڑھانے آخری مسجد یہ تکتے تھے کیا بھر ہمیں تعلقات ہوتے ہیں میہ بیلی کی کتنی باتیں کتنا بڑا رشتہ ہیں اما زیاشہ کہتے ہیں ربی اللہ عنہ ازام ہوتی ازام ہوتی ایسے بیگانے ہو جاتے ایسے لا تعلق ہو جاتے ایسے نا باکت ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی ہم سے کوئی تعلق نہیں بس اللہ نے غلامی عورتوں کو تم سے کوئی واسطہ ہے مسلمانوں ہمارا کیا پڑھ رہا ہے اگر ہمیں ہمارستان میں مار پڑھی ہے کیا یہ ہمارے گناہوں کی برسے جائے اگر عیاء میں ہمیں بارود برسے تو ہمارے گناہوں کی برسے نہیں اگر آج برما میں ہمیں جن رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ ہمیں خود نہیں جس کی بیتن وقت پس کو جس جبلہ اول پر سیدہ اول پاروک رضی اللہ عنہ میں اس حال میں ہمیں پڑھا کیا ہے ابو بیدیب جرہاں کھڑے رنگے باو بارنوں اس تقبال کے لئے مسلمانوں کی سپاہ ہے مسلمانوں کا لشنر ہے عیسائی رومی اس تک وہ ادھر تکھڑے ہیں آگے یرشنر میں بیدیب مبتس میں عورت عورت کو بلایا جا رہا ہے کہ اپنے خلیفہ کو بلاو ہم ان سے بلاقات کر کے بغیر گرے تمہیں یہ دے دے گے جب خلیفہ آ رہے تمہیں آنکھ بیوند لگے ہمیں کپڑوں پہ بیوند لگے ہمیں غلام سوار ہے اور خلیفہ کے ہاتھ میں نمیر نمو بینیر کے ہاتھ میں مہار ہے ہوتی اور ٹیچر میں کھاؤں رہے تھے کہتے چلتے سچتے ٹیچر آ گیا اس پیسے بلدنا تھا غلام پر ہی اتارا غلام اوپر رہا خود نیچے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے ابو بیدہ کہنے گے رضی اللہ عنہ امیر المومنین تم نے تو آج میں کس حال میں پہنچا جائے دشمن سامنے دیکھ رہے اور تم مسلمانوں کے مطبران کو خریفہ ہو تم نے آج ہمارے ساتھ کیا کیا یہ کس حال میں آئیتی کپڑوں کے ساتھ آئے دھتا ہو بیدہ تم امین الکومت ہو تم اللہ کے نبی کے لاتے صحافی ہو اگر تمہارے کے جگہ کوئی اور ہوتا میں سب کے ساتھ اس کی بٹائی کرتا ہم تو کپڑوں کے پوچھنے بھالے تھے ہم تو بکریوں کے چراہے تھے ہم تو شراب و جوئے کے رسیہ لوگ تھے اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی تو پر نین کے ساتھ دی ان چیزوں کے ساتھ دی اس کی عزت نہیں ملی مسلمان لو اگر آج ہمیں عزت ملے گی تو اس چیز کے ساتھ اللہ کے نین کے ساتھ آج ہمارے کرو میں رحمت آئے گی تو سجھوں کے ساتھ بس جد وقت قریب ہی سجھ دے کرو میرے قریب ہوتا ہے جو سجھ دے کرتے وہ اللہ کے قریب ہیں جو سجھ دے کرتے وہ اللہ سے دور ہیں تو کیا آپ کے پاس ہو جناہ میرے پاس اس سے کچھ نہیں بننے والا جنہوں نے دنیا میں کچھ کام کیا پھر سلمہ بن اکبار کو پڑے میں آپ کو دعاوہ دیتا ہوں سلمہ بن اکبار ہمارے پاؤں کے نیچے گوشت ختم ہو چکا تھا تلوے کا گوشت غائر تھا ہمارے پاؤں کے ناخون ٹوٹ کے گل چکے تھے ہمارے کسی قدر کے پاؤں میں ناخون نہیں تھا ہمارے پاؤں کے نیچے گوشت نہیں تھا ہم نے گھجنہ لپیٹ گی تھی ہم نے ٹاکیاں لپیٹ گی تھی اسی جن کو ذات کو دکھا گیا کہ ہمارے پاس جنہی کے لیے جھوٹا دیتا ننگیے پاؤں چلے پتروں میں گوشت ختم ہو گیا اور ناخون پھول گئے ہم نے اس حال میں جنگے بنا چکا تھا ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ بن روم جھوٹ کا پاؤں پھول گوشت نہ ہمیں جھوٹ کا پتہ نہ ہمیں جھوٹ کا پتہ نہ ہمیں عزت کا پتہ نہ عزت کے سفر کا پتہ ہمیں تو ایک ہی پتہ پیسے کس طرح جمع کرتے ہیں اچھی جاری کس طرح لیتے ہیں اچھا دھر کا پھولاتے ہیں مسلمان لو ہم اس دنیا میں گھر بنا لے نہیں آئے تھے ہم جنت بنا لے آئے تھے ہم اس دنیا میں مالی کٹھا کرنے نہیں آئے تھے ہم اس دنیا میں مامالی کٹھا کرنے آئے تھے ہم اس دنیا میں اپنے لیے نہیں آئے تھے ہم اس دنیا میں دوسروں کے لیے آئے تھے ہم اس دنیا میں جمع کرنے نہیں آئے تھے ہم اس دنیا میں خرچ کرنے آئے تھے ہم اس دنیا کے اپنے لیے کچھ بنا لے نہیں آئے تھے ہم تو اس نے دوسروں کا سوار نہیں کیا آئے تھے ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے سفر کا انتخاب صحیح نہیں کیا ہم نے اپنے رستے کو صحیح نہیں چوز کیا ہم نے صحیح رستہ نہیں اخیار کیا ہم بھٹتے ہیں تو آئیں آپ بجے سنجھائیں میں آپ کو سنجھاؤ سال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نور میں امت کا ساتوں آدمی تھا جب سات امتی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو میں سات کے ساتوں مسلمان تھا ہمارے پاس کھانا نہیں تھا اسلام کی کچھ سفر اور ہے کہتے ہمارا پاس کھانا نہیں تھا ہم کی کر کے پھل کھاتے تھے ہم کی کر کے پھل drums کھاتے تھے ہم کی کر کے پھنے ہی کھاتے تھے اور جب م Intel Republicہ حاجز کے لئے جاتے تو ہمارا ہمارا کھانا ہے اس طرح امرہ اس طرح بکری کی میں کہیا اس طرح انگرہ فارد ہے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں کیو گوش نہیں ایک صاحب بھی دوسرے کو کہہ رہا ہے ہم ایک خجور سے لونا دولتے ہیں ہم ایک خجور سے لونا رکھتے تھے اور سارا دلوان کا لڑتے تھے وہ کہہ دے لگا ایک خجور سے بھتا کہہ جا تھا کہہ دے لگا اس ہی قدر تو اس دن آئی جب وہ بھی نہ رہی وہ کہا پھر کیا کرتے تھے کہتے ہیں گھٹلیاں سبھالی ہوئی تھی اور گھٹلیاں کو چوزتے تھے اور چھتے ہم رو پھر اپنے عدل کو تصمیح دیتی تھے ہم نے کچھ کھا لیا ہمارے پاس کھانے بھی نکلی کچھ نہیں ہوتا تھا اے غزوہ ہے رسول اللہ صال� cutting, صاحب سے کہتے ہیں جو کچھ ہے یہ کیا ہو تو بھو کے کچھ لوگ روٹی کے لکبھ ردے کے آئے روٹیاں نہیں روٹی کے لکبھرے 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 کچھ لوگ سکتو لکا ہے کچھ لوگ جو لکے آئے کچھ لوگ خج رے دے کے کچھ لوگ دور کی کڑلیاں لے کے آئے کچھا یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھیpieltل پر کلشس پہ ہدا ہے اگر دنیا میں اگر دنیا میں پچاس سال کے اندر پچاس سال کے اندر نمی راکھ رباوین کو اسلام تھا اگر اس موسلمانوں کا محض چھپیس سال کے اندر بائیس لاکھ رباوین کو اسلام تھا اگر عمر بن حق العزیز رہ پہولا کے دور میں دنیا کے تین بردے آجوں میں اسلام تھا تو اس کے پیچھے کردار تھا خرابتوں کو روتے تھے خرابتوں کو روتے تھے اور دنوں کو میدان صدا دے پھر کشمیر کی بہن بوکی نہیں تھی پھر ادکتر سال سے کشمیر ایک سوٹ پہ بستا نہیں تھا پھر پھر اسی دشمن کی یعجورت نہیں تھی کہ میری بہنوں کو سوٹوں پر گھسیدے پھر کشمیر کے لہر رہنے والوں کیا سیدھے لفظ یہ کشمیر نہیں آتا کیا جب کیوں کہ یہ حالات نہیں ہیں اور ہم کو اس سردی کو سردی کہنے البڑ برگی اور جب اکڑلن چھیل بنت جائے پوری چھیل کے اوپر برگ بھی ٹیا آجئے اور جب جہاں اور کشمیر کے رسے 계じے سندھ سے بھرئے ہیں کہ پیر پنجال میں یہ برگ ہے کہ کوئی گاری نہیں گزر سکتی جب سیری نگر میں برب ہی برب ہو اور لوگ بغیر گھروں کے چھتے اور بغیر چھتوں کے درختوں کے نیچے رہتے ہو یہ دور کیوں آ گیا کوئی قوم ہمیں مارے جس نے انہیں قاسم جس کو شکست دی سلطان محمود غزنوی نے جن کو ہوتا کیا کوئی شہاب الدین بوری آتا تھا اور اس علاقوں کو پھٹا کٹا تھا یہ بوری آکے آج ہم کترے مسلمان ہیں اور کشمیر کی بیٹھ ہیں شرم آتی جب ہم کسی سے کہتے ہیں ہماری باویس ناک بہنے بیوہ ہوئی تشریف جب وہ لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے ایک لاکھ ساتھ ادار بکے یقین ہیں وہ یقین اس طرح بھی جو گری محلے کے یقین ہوتے ہیں جن کے باپ گولی کے ساتھ شہید ہوئے اور بچوں کی زیادہ ایک لاکھ ساتھ ادار کشمیر کے شہدہ کی صحیح تعداد تک کسی کو عید نہیں ہے وہ ہزاروں میں نہیں ہے وہ ہزاروں میں نہیں ہے اور ایسی قوم جس سے اعظام دیتے ہمیں چھتیس نظر قربانی مگر جب یہ اپنے رستے سے پھٹکے اور یہ تو بول ہوگئے وہ کہہ رہا اللہ اکبر اگریز نے کہا گولی مارو شہید ہوا باقی نہیں اگری دلتا ہوئے وہ شہید اشہد واللہ الہ پورا نہیں ہوا دوسرا شہید اس نے آدم اس کو پورا کیا ازان پوری کر دی ازان پورے کردے کردے چھتویس لوگ شہید ہوگئے اگریز کی ادارت کی دیکھیں موسیمانوں آؤ اپنے اندر کوئی دعا پیدا کریں اپنے اندر کوئی عمل پیدا کریں اللہ پرہ کشمیر بھی ہمیں دے گا موسیمانوں کو دنیا میں سلام دے گا مگر ان کو ملے گا جو اس سفر میں اختیار کریں گے جو ان کے ساتھ کھرے ہوں گے کندے کے ساتھ بردہ ملا گے ان کے قدر کے ساتھ قدر ملائیں گے ان سکر میں کھرے ہو گے جو کہیں کہ بھائی ہم نے کاموں میں نہیں ہے وہ واقی ایک کاموں میں نہیں ہے جو اس قام میں ہے انشاءاللہ میں آپ نے ہر کوئی توقع میں کہتا ہوں وہ وقت بور نہیں ہے وہ وقت بور نہیں کشمیر تو کشمیر دنیا کا ہر بلک سمانوں کا بلک ہوگا اللہ راحتواللہ کی قفیق دے اطلاف اللہ خیرہ اللہ علیہ وسلم